اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے 14 اگسٹ 2014 شین کے حساب سے آج 8 سفر 1446 ہجری ہے خبروں کی تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیدہ نے آئندہ ماہ عوضہ چھوڑنے کا کیا اعلان پارٹی صدر کا انتخاب لڑنے سے بھی کیا انکار حج سیزن 2025 کے لئے درخواست فارم داخل کرنے کا عمل شروع 9 ستمبر تک داخل کر سکتے ہیں درخواستیں تلنگانا کے میٹ پلی ٹان سے دو سالہ بچے کا اغوا پلسر گاڑی پر آنے والے شخص کا ویڈیو ہوا جاری ریل بنانے کے دوران فون ہاتھ سے چھوڑ گیا موبائل کو پکڑنے کی کوشش میں لڑکی چھٹوی منزل سے گر پڑی چیف مریشٹر تلنگانا ہائدر آباد پہنچ گئے شمشاباد ائرپورٹ پر والہانہ استقبال کیا گیا تو ناظرین اکرام سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے حج دوہزار پچیس کے آزمینے سے درخواستہ طلب کی ہے تیرہ اگز سے درخواست فارم داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا جو 9 ستمبر دوہزار چوبیس تک جاری رہے گا مرکزی وزیر برہ اخلیتی امور اور پارلیمانی امور کرن راجی جو نے منگل کو حج فارم کی خبولیت کا عمل شروع کیا پہلی بار حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ کے علاوہ حج سہولت ایب پر درخواستیں طلب کی گئی ہیں حج کمیٹی آف انڈیا کی ایک ہیلپ لائن اور سوشل میڈیا پر وقف کردہ چینلز کے ساتھ حج دوہزار پچیس کے لیے درخواست دینے والے آزمین کی مدد کے لیے کام کیا جا رہا ہے حکومت ہند اپنے ملک کے آزمین کے لیے حج کو آسان اور سہولت آمیز بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے اور اس تناظر میں لگا کر اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے حج انتظامیہ میں کی گئی سب سے بڑی اصلاحات میں سے ایک یہ ہے کہ پینتالیس سال یا اس سے زیادہ عمر کی مسلم خواتین کو محرم کے بغیر خواتین ایل ڈیبلو ایم زمرے کے تحت محرم مرد ساتھی کے بغیر حج کرنے کی اجازت دی جائے گی دوہزار چوبیس میں ایل ڈیبلو ایم زمرے کے تحت ابھی تک چار ہزار پانس سو اٹھاون خواتین نے حج کیا ہے جو اب تک کی سب سے زیادہ تیداد ہے اور کوشش کی جائے گی کہ حج دوہزار پچیس کے دوران ایل ڈیبلو ایم کے لیے حج کو مزید خابل رسائی اور آسان بنایا جائے سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے حج دوہزار پچیس کے لیے ہندوستان کے لیے ایک لاکھ پچیتر ہزار پچیس کا کوٹا مختص کیا ہے جاپان کے وزیر آزم فومیو کے شدہ نے آئندہ ماہ اس عہدے کو چھوڑنے کا اعلان کر کے ملک میں سیاسی ہنچل پیدا کر دی ہے انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ برسر اختیدار پارٹی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی لڈی پی کے صدارتی عہدے کا انتخاب ہوتے ہی وزیر آزم کا عہدے کا استفاد دے دیں گے کشیدہ نے بودھ کے روز یہ بیان میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر کی شکل میں پھر سے انتخابا نہیں لڑیں گے کشیدہ نے اس فیصلے سے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ ماہ لڈی پی کے نئے لیڈر منتخب ہونے تک ہی وزیر آزم کے عہدے پر رہیں گے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی ہیدر آباد پہنچ گئے شمشاباد ائرپورٹ پر ایمیل ایز این پیس اور پارٹی کے کئی لوگوں نے سی ایم ریونت ریڈی کا والہانہ استقبال کیا چیف منسٹر ریونت ریڈی کا امریکہ اور جنوبی کوریا کا دورہ کامیابی کے ساتھ ختم ہو چکا ہے وزیر آلہ کے غیر ملکی دورے کا مقصد سرمایہ کاری وزیر آلہ ریونت ریڈی جیسے ہی شمشاباد ائرپورٹ پہنچے ان کا والہانہ تاریخے سے استقبال کیا گیا یوم آزادی کے پیش نظر ہیدر آباد کے تاریخی خلاق گول کنڈے کو روشنیوں سے منور کیا گیا یوم آزادی کے موقع پر خلاق گول کنڈا کو برخی خمخیموں سے منور کیا گیا خطبشاہ حکمرانوں کی یہ یادگار امارت رنگ بی رنگی روشنیوں کی وجہ سے کافی خوبصورت نظر آ رہی ہے خلے کی سجاوٹ کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے تشکیل تلنگانہ کے بعد سے خلاق گول کنڈا میں ہی یوم آزادی کی تقریب کا احتمام کیا جا رہا ہے پندر آگست کو تلنگانہ کے سی ایم ریونت رڈی خلاق گول کنڈا پر قومی پرچم لہرائیں گے ریاست میں کانگریز حکومت کی تشکیل کے بعد پہلی مرتبہ ریونت رڈی تاریخی خلے میں تیرنگانہ لہرائیں گے خبل عزین ریاست میں بی آر ایس کے دس سالے دور حکمرانی میں سابقہ چیف انشٹر چندر شکر راؤ یہاں پرچم کشائی انجام دیا کرتے تھے سی ایر پی ایف نے ہر گھر تیرنگانہ مہم کے ایک حصے کے طور پر حیدر آباد کے چندرائن گھٹے سے چار منار تک ایک بائیک ریلی کا احتمام کیا یہ ریلی جو چندرائن گھٹے کے سی ایر پی ایف کیمپس سے شروع ہوئی فلک نماز شالی ونڈا سے ہوتے ہوئے چار منار پر اختدام پذیر ہوئی سی ایر پی ایف کے ڈی جی وی جے بازکر نے ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جس میں مختلف افسران اور جوانوں نے شرکت کی پرانے شہر میں سی ایر پی ایف کی تیرنگا بائیک ریلی سے پرانے شہر میں حبل وطنی کے جذبے کی لہر سیدھ دوڑ گئی آج کل بچوں اور نوجوانوں کو ریل بنانے کا اتنا شوق ہے کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے بھی دریغ نہیں کرتے اسی طرح کا ایک واقعہ اتر پردش کے غازی آباد میں پیش آیا جہاں اندرہ پورا پولیس اسٹیشن کے حدود میں آنے والی کلاک نائن سوسائٹی میں سولہ سالہ مونی شاہ نامی لڑکی اپنی فلائٹ کی بالکنی میں کھڑی تھی اور اپنے موبائل سے ریل ویڈیو بنا رہی تھی مونی شاہ ویڈیو کی شوٹنگ کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوڑ گیا اسے پگڑنے کی کوشش میں وہ بالکنی سے سیدھے گرانڈ فلور پر گر گئی لڑکی چھٹی منزل سے سوسائٹی کے آہاتے میں گرنے سے بھگدار مچ گئی لوگ در گئے ایمبولنس میں لڑکی کو اسپتال لے جائے گا لڑکی کے ماں بھی موقع پر پہنچ گئی تھی اور وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہسپٹل چلی گئی سرپرل شدید چھوٹوں کے باعث لڑکی کے حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اور وہ ہسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑا رہی ہے راجستان کے ناغر زلے میں غیر انسانی واقعہ پیشایا جس کا تاخر سے علم ہوا ایک درندہ صفت شخص نے جو نشے میں دھوتا اپنی بیوی کو مار پیٹ کرنے کے بعد اسے موٹر سائیکل سے بان دیا اور گھسیٹ پا ہوا گاؤں بھر میک بھومایا اس کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ناغر سے تعلق رکھنے والے 32 سالہ پریم رام میکوال کی بیوی جیسل میر میں رہنے والی اپنی بہن کے گھر جانے کی خواہش منت تھی شہر نے انکار کر دیا اس مسئلے پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا شہر شراب پی کر گھر پہنچا اور اس نے بیوی پر حملہ کیا اور اس کے بعد اس کے پاؤں رسی کی مدد سے موٹر سائیکل سے بان دیئے اور گھسیٹا ہوا اس نے اسے پورے گاؤں بھر میں گھمایا یہ واقعہ گزشتہ ماں نہار سنگھ موضوع میں پیش آیا ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پانچھوڑی پولیس اسٹیشن کے عملے نے ملزم کو گرفتار کر لیا متاثرہ اس وقت اپنے رشتداروں کے پاس بتائی گئی ہے تحال اس نے اس سلسلے میں اپنے شہر کے خلاف شکایت درج نہیں کروائی ہے صرف تیس روپے کے لیے ایک دوست نے اپنے ہی دوست کی جان لے لی یہ واردات ممبئی میں پیش آئی تفصیلات کے مطابقہ ریاست اپتر پردیش کے گنڈا سے تعلق رکھنے والے سیب زاہد علی اور چھگن علی آپس میں دوست بتائے گئے ہیں حالی میں وہ ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے ممبئی روانہ ہوئے وہ دونوں کرلا علاقے میں آٹو سے اترے آٹو کا کراہ ادا کرنے کے مسئلے پر ان دونوں کے درمیان تیس روپے کو لے کر جھگڑا ہوا جس کے بعد برہم زاہد علی نے اپنے دوست چھگن علی کو مار پیٹ کے بعد دھوکہ دے کر زمین پر دھکے دیا چھگن علی کو گرتے ہی سر پر گہری چوٹ آئے اور زیادہ خون بہجانی کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی کلیان ریلوے سٹیشن کے پاس ملزم کو گرفتار کر لیا گیا تقیقات کے دوران پولیس کو معلوم ہوا کہ صرف تیس روپے آٹو کے کرائے کے لیے دوست نے دوست کی جان لے لی ہے تلنگانہ کے جکتیہ زلے میں دو سالہ بچے کا اخواہ کر لیا گیا یہ واردات جکتیہ زلے کے میٹ پلی ٹان میں واقعے دباروا میں پیش آئی منگل کی دوپیر میٹ پلی کے دباروا محلے میں ایک پلسر گاڑی پر آنے والا نامعلم شخص نے دو سالہ بچے کو لے کر اس وقت فرار ہو گیا جب اس بچے کو اس کی پانس سالہ بہن گود میں لے کر گھر سے باہر نکلی تھی بتایا جاتا ہے کہ پلسر گاڑی پر آنے والا شخص ان کا تاخب کیا اور لڑکی سے بات کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں بیس روپے تھما دیے اور اسے دکان سے کچھ خریدنے کا مشورہ دیا لڑکی کے گود میں رہنے والے اپنے چھوٹے بھائی کو سڑک پر اتار دیا اور بیس روپے لے کر دکان میں چلی گئی اس کے فوری بعد نامعلم شخص نے بچے کو لے کر فرار ہو گیا لڑکی جب دکان سے واپس آئی تو اس کا بھائی اور نامعلم شخص غیب تھے اس نے بھائی کی کافی تلاش کی لیکن اس کا کوئی پتار نہیں چلا اس کے بعد لڑکی نے گھر والوں کو اس کی اطلاع دی بچے کی ماں نے پڑوسیوں کی مدد سے پولیس کو اس کی اطلاع دی اور پولیس نے محلے میں لگے سی سی ٹی وی کیامروں کی جاج کی جس میں ایک بلیک پلسر گاڑی پر ایک شخص کو دیکھا گیا جس کے موں پر ماسک لگا ہوا تھا جو ان کا تاخل کر رہا تھا پولیس نے نامعلم شخص کا ویڈیو جاری کیا ہے تو ناظر اگرام یہ تھا خبرنامہ آئیے ڈالتے ہیں پھر ایک بار سرخیوں پر ایک نظر جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشدہ نے آئندہ ماہ عوضہ چھوڑنے کا کیا اعلان پارٹی صدر کا انتخاب لڑنے سے بھی کیا انکار حج سیزن دوہزار پچیس کے لیے درخواست فارم داخل کرنے کا عمل شروع نو ستمبر تک داخل کر سکتے ہیں درخواستیں تلنگانہ کے میٹ پلی ٹان سے دو سالہ بچے کا اغوا پلسر گاڑی پر آنے والے شخص کا ویڈیو ہوا جاری ریل بنانے کے دوران فون ہاتھ سے چھوڑ گیا موبائل کو پکڑنے کی کوشش میں لڑکی چھٹوی منزل سے گر پڑی چیف مریشٹر تلنگانہ ہائدر آباد پہنچ گئے شمشاباد ائرپورٹ پر والہانہ استقبال کیا گیا موسیقا